تیک ٹی وی اپٹیٹس یو اباوٹ کارونا سیچویشن in کانیدہ and around the globe डیلی کنیڈین نیوز بولیٹن in Hindi and Urdu only at TAK TV کیوبن کنیڈین شہریوں کا مشکل حالات میں کنیڈین حکومت پر پیٹ پھیڑنے کا الزام کیوبا میں جاری مظاہروں میں تیزی آگئی کنیڈین وزیر آزم کہتے ہیں کہ کیوبا میں ہمیشہ زادی اور انسانی حکوم کی پاسطاری پر سوہ دیا ہے کینیڈا میں اسلاموفوبیا کا ایک اور واقعہ چالیس سالہ شخص کی مسلمان خواتین کو گاڑی سے ٹکر ماننے کی کوشش کینیڈین حکومتیں اسلاموفوبیا کے واقعات پر بائیس جولائی کو اشلاس طلب کر لیا کورونا وبا کی سبب لگنے والی پابندیوں کے سم راہ سامنے آنے لگے کینیڈا میں گزشتہ ماہ دو لاکھ اکتیس ہزار ملازمتوں کا اضافہ ہوا ملازمتیں فراہم کرنے میں آنٹیریو صبح سب سے آگے رہا کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ اکیس ہزار آٹھ سو اکیس تک جا پہنچی حلاکتیں چھبیس ہزار چار سو اٹھاون ہو گئی افغان تالوان کی قیدیوں کی رہائی کے بدلے جنگ بندی کی پیشکش امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان اور امریکہ محفوظ افغانستان چاہتے ہیں افغان چیک پوسٹوں سے تالبان کو تین ارب پاکستانی روپے مل گئے کورونا وارث سے دنیا میں اٹھارہ کروڑ اکانوے لاکھ سے زائد افراد متاثر مرنے والوں کی تعداد چالیس لاکھ چہتر ہزار سے تجاوز کر گئی سیحتیاب ہونے والوں کی تعداد سترہ کروڑ اٹھائیس لاکھ سے زائد ہے ہیڈلائز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کیوبا میں حکومت مخالف مظاہروں کے دوران دارالحکومت سے ایک شخص کی ہلاکت کی اطلاع پر احتجاج مظاہروں میں مزید تیزی آ گئی ہے کیوبن کینیڈین شہریوں نے ٹوڑو حکومت پر اس معاملے میں پیٹ پھیرنے کا الزام آئیت کیا ہے مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں کیوبا میں حکومت مخالف مظاہروں کے دوران دارالحکومت سے ایک شخص کی ہلاکت کی اطلاع پر احتجاجی مظاہروں میں مزید تیزی آگئی ہے کیوبن کینیڈین شہریوں نے ٹروڈو حکومت پر اس معاملے پر پیٹ پھیرنے کا الزام آئید کیا ہے کیوبن کینیڈین شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ آمریت کے ساتھ اس حکومت کی حمایت کا ثبوت دیتا ہے کیوبا کے عوام دوائی نہیں مانگ رہے ہیں یا کوویڈ علاج کے لیے کوئی سہولت نہیں مانگ رہے کیوبا کے عوام آمریت کے خاتمے جبر کے خاتمے کا مطالبہ کرنے کے لیے زبردست بہادری کے ساتھ سڑکوں پر نکال آئے ہیں اور ان کا یہی مطالبہ ہے کیوبا کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے میں شریک ایک چھتیس سال کا شخص ہلاک ہو گیا کیوبا کی وزارت داخلہ نے اس کی موت کو ایک افسوسناک واقعہ قرار دیا کیوبا میں گزشتہ اتوار سے کمیونسٹ حکومت کے خلاف غیر معمولی عوامی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اس دوران درجان و مظاہرین کی گرفتاریوں اور لاپتہ ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں احتجاج کرنے والے شہریوں نے پولس کی جانب سے مظاہرین پر تشدد کا الزام بھی آئیت کیا ہے وزیراعظم جسٹن روڈو نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ کیوبا میں زیادہ سے زیادہ آزادیوں اور انسانی حقوق کے دفاع کے لیے سوڑ دیا ہے اور ہم زیادہ آمن زیادہ استحقام کی افواہش میں کیوبا کی حمایت کے لیے موجود رہیں گے ہیملٹن پولس کے سربراہ نے ان لوگوں کا شکریہ دا کیا جنہوں نے پیر کی رات ایک مسلمان ماں اور بیٹی پر حملے میں مداخلت کی تھی اس حوالے سے مزید چاندتے ہیں کیریڈا کے شہر ہیملٹن میں ایک دفعہ پھر اسلاموفوبیا کا کیس سامنے آ گیا نامعلوم شخص کی مسلمان خواتین کو گاڑی سے ٹکر مارنے کی کوشش کی گئی کینیڈین پولس ذرائع کے مطابق نامعلوم شخص مسلمان ماں اور بیٹی کو جان سے مارنا چاہتا تھا لیکن خوش قسمتی سے ماں اور بیٹی نے بھاگ کر اپنی جان بچائی ہیملٹن کے پولس سربراہ نے ان لوگوں کا شکریہ کیا جنہوں نے پیر کی رات ایک مسلمان ماں اور بیٹی پر حملے میں مداخلت کی تھی پولس نے بتایا کہ مشتوبہ شخص نے مسلم کمیونٹی کو نشانہ بناتے ہوئے نسلی گالیاں دیتے ہوئے متاثرین کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں ماں اور بیٹی سڑک پار بھاگی اور مشتوبہ شخص سے بچنے کے لیے چھپ گئیں پولس نے بتایا کہ وہ جوڑے کی تلاش کر رہی تھی بدھ کو جاری ہونے والی ایک خبر میں پولس نے مشتوبہ شخص کی شناخ چالیس سالہ کیمبریج انٹیریو کے رہائشی ونس لکاٹا کے طور پر کی ہے اس واقعے پر فوری رد عمل سامنے آیا اور یہاں تک کہ وزیراعظم جسٹن ٹوڑو نے بھی اس پر پریشانی کا اظہار کیا اور اسے پریشان کن حملہ قرار دیا دوسری طرف کینیڈین حکومت نے اسلاموفوبیا کے واقعات پر باعث چلائی کو اجلاس طلب کر لیا ہے کینیڈا میں کورونا وائرس سے بری طرح متاثر ہونے والی معیشت بہتری کی جانب کامزن ہے ملازمتوں میں اضافے کے علاوہ کام تلاش کرنے والوں میں بھی اضافہ ہوا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں کورونا وائرس سے بری طرح متاثر ہونے والی معیشت بہتری کی جانب کامزن ہے ملک میں بے روزگاری کی شرعہ مئی کے آٹھ اشاریہ دو فیصد سے کم ہو کر سات اشاریہ آٹھ فیصد رہ گئی کینیڈا کی معیشت نے گزشتہ ماہ دو لاکھ اکتیس ہزار ملازمتوں میں اضافہ کیا جو گزشتہ دو ماہ میں دیکھے گئے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے کافی ہے اس اضافے کی بڑی وجہ کوویڈ نائنٹین کی پابندیوں میں نرمی اور کاروباری اداروں کا دوبارہ خدمات حاصل کرنا ہے کینیڈا کے تین سب سے زیادہ آبادی والے صوبے ملازمتوں کے لحاظ سے سب سے آگے رہے آنٹیریو میں ایک لاکھ سترہ ہزار کیو بیک میں بہتر ہزار اور بریٹش کولمبیا میں بیالیس ہزار کا اضافہ ہوا ملازمتوں میں اضافے کے علاوہ کام تلاش کرنے کی کوشش کرنے والے لوگوں میں بھی اضافہ ہوا جو معیشت کے لیے حاصلہ افضہ علامت ہے ڈیٹا ایجنسی کا کہنا ہے کہ جون میں لیبر پورس کے مجموعی حجم میں ایک لاکھ ستر ہزار افراد کا اضافہ ہوا دوسری جانے بینک آف کینیڈا کا کہنا ہے کہ اس سال گھریلو معیشت اس سے قدر سوس رفتار سے ترقی کرے گی جس کے بارے میں اس نے پہلے سوچا تھا اور توقع ہے کہ کوویڈ نائنٹین سے خطرات کم ہو جائیں گے لیکن یہ اس کے روجان تیہ کرنے والی پالیسی شرح کو تبدیل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے بینک افراد زر کو گرم ہی رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ملک کی لیبر مارکیٹ کو صرف وبا سے پہلے روزگار کی سطح تک پہنچنے کے لیے تقریباً پانچ لاکھ پچاس ہزار افراد کو نوکریاں فراہم کرنے کی ضرورت ہے کینیڈا میں اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ سنتالیس ہزار پانچ سو باسر تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچموعی تعداد چودہ لاکھ اکیس ہزار آٹھ سو اکتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار چار سو اٹھاون ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ نوہ ہزار پانچ سو پچس افراد سہتیاب ہو چکے ہیں اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ سہتالیس ہزار پانچ سو باسٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار دو سو پینسٹھ ہے کینیڈا میں کرونا وارث کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وارث کے مچموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ چھہتر ہزار چھوالیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,231 تک پہنچ چکی ہے کینیجین صوبے البرٹا میں 2,32,582 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,311 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریڈش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,48,228 تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,707 ہے امریکہ نے افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک محفوظ افغانستان چاہتے ہیں مزید تفصیلہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ نے افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک محفوظ افغانستان چاہتے ہیں امریکی محکمہ خرجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ اغوانستان میں طاقت سے بننے والی حکومت کے لیے دنیا تیار نہیں پاکستان طالبان کو مذاکرات کی میس پر لائیا کئی سالوں سے مشترکہ اہداف کے لیے کام کر رہے ہیں اغوانستان کا بوجھ عالمی برادری کو اٹھانا ہوگا دوسری جانب اغوان طالبان نے قیدیوں کی رہائی کے بدلے تین مہینے کے لیے سیز فائر کی پیشکش کر دی ہے غر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق طالبان نے اغوان حکومت کو جیلوں میں موجود طالبان قیدیوں کی رہائی کے بدلے تین مہینے کے لیے سیز فائر کی پیشکش کی ہے اغوان حکومت کی جانب سے طالبان سے امن مذاکرات میں شامل نمائندہ نادر نادری نے ریپورٹرز کو بتایا کہ طالبان نے تقریباً سات ہزار قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کے اہم رہرماؤ کے نام اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ سے بھی نکالے جائیں تاہم یہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے واضح ہے کہ اغوانستان میں امریکہ اور اتحادی افواج کے انخلاقے بعد طالبان نے اغوان افواج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے متعدد ازدہ کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اس کے علاوہ اغوان سرحدوں پر بھی طالبان تیزی سے قابض ہو رہے ہیں جبکہ متعدد شہروں کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے طالبان اور اغوان پورسز میں شدید جھڑپے جاری ہیں پاک اغوان سرحد پر اغوان سیکیورٹی فورسز سے چھینی گئی چیک پوسٹوں سے طالبان کو تین عرب پاکستانی روپے مل گئے تذیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ وہ رقم ہے جو اغوان سیکیورٹی فورسز اس مگلروں سے رشوت کے طور پر وصول کرتی تھی اغوان خفیہ ایجنسی ان پیسوں کو پاکستان میں حملے کرانے کے لیے دہشتگردوں کو ادائیگی کے لیے استعمال کرتی تھی اغوان ایجنسیاں بھارتی و دیگر پاکستان مخالف اناثر کی زیری فرنچائز کے طور پر سرگرم ہیں امریکہ میں کورونا سے مننے والوں کی کل تعداد چھ لاکھ تیس ہزار آٹھ سو ارتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ تین کروڑ اٹھالیس لاکھ اٹھالیس ہزار سے زائد متاثر ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد اٹھارہ کروڑ ایک آنوے لاکھ سے بڑھ گئی جبکہ چالیس لاکھ چہتر ہزار پانچ سو آٹھ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں دنیا بھر میں کورونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد سترہ کروڑ اٹھائیس لاکھ سے زائد اور فال کیسز کی تعداد ایک کروڑ بائیس لاکھ چھانوے ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد چھ لاکھ تیس ہزار آٹھ سو ارتیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ ارتالیس لاکھ ارتالیس ہزار سے زائد متاثر ہیں بھارت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ نو لاکھ ستاسی ہزار سے زائد ہے اور چانہ لاکھ بارہ ہزار انیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں برازیل میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ بانوے لاکھ نو ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور پانچ لاکھ سنتیس ہزار چار سو اٹھانوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں فرانس میں اٹھاون لاکھ انتیس ہزار سات سو چوبیس افراد متاثر اور ایک لاکھ گیارہ ہزار چار سو تیرہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں پچپن لاکھ ایک سو اکیاون ہزار سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور پچاس ہزار تین سو سرسٹ ہلاک ہو چکے ہیں روس میں اٹھاون لاکھ ستاون ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور امواد کی مجموعی تعداد ایک لاکھ پینٹالیس ہزار دو سو اٹھتر ہے برطانیہ میں 52,33,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور 1,28,530 ہموات ہو چکی ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8,020 ہو گئی ہیں جبکہ 5,4,960 افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹی ویڈیوی چینل اور پسٹا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے ہیں